راہول گانڈی کو آپ نے لگتار دیکھا ہوگا دو ہزار بارہ سے وہ سکریہ پولٹیشن ہے اس یاترہ میں آپ کو راہول گانڈی کیسے دیکھے کیا رات راہول گانڈی اس شمتہ میں ہے کہ پردان منتری نرین نرمودی کی کرسی کھالی کروا سکتے ہیں بات بتائیے کہ دو ہزار چوبیس میں کیا ہونے والا کیا سمی کرن بن رہا ہے ملک کے لوگوں کے اندر ملک کے مستقبل کو لے کے جو مایوسی چھائی تھی اس مایوسی کے بادل ہٹے ہیں اور جو ایک سفوکیشن تھا لوگ ڈر رہے تھے بولنے سے سامنے آنے سے وہ خوف بہت کم ہوا پڑھاتے تو وہ سیٹے تو بی جے پی کی کم ہوں گی کسی بھی ریجنل پارٹی کم نہیں ہوں گی سیدھے سیدھے نائنٹی نائنٹی ریپیٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے سینٹر میں دوہزار چوبیس میں انیس سو نوے جیسی سرکار پردان منطری اور ہوم مینیسٹر صاحب کا قد اتنا بڑا ہے کہ وہ آر ایس ایس سے زیادہ بڑا ہو چکا ہے ایک آئیڈیلوجیکلی بلانگنگ ایک آرگنیزیشن میں کسی انڈیویجول کا قد اتنا بڑا ہو جانا اس آرگنیزیشن کے وجود کے لیے خطرہ بن جاتا ہے شاید آر ایس ایس اور ان کی ایلائیٹ فورسیز بھی اب یہ چاہتی ہیں کہ بی جے پی کچھ دن سرکار سے زرہ ہٹ جائے تسلیم رحمانی جی لگتار بھارت جوڑو یاترہ کو دیکھ رہے تھے تو بھارت جوڑو یاترہ کے بارے میں کچھ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ راہل گاندی کے پانچ مینوں کا سنگرش اور جس کو کانگریس تپسیہ گروپ میں مانتی اس کو کس طرح سے تسلیم جی دیکھتے بھارت جوڑو یاترہ کو آپ نے دیکھا ہوگا ختم ہو گیا یاترہ سماپتی ہو گیا اور لال شوک پر پہلی مرتبہ لوگ بینہ خوف کے ہزاروں کی سنکھیہ میں کیا لگتا ہے کہ اس بھارت جوڑو یاترہ نے دیش کو دو ہزار چوبیس کے لیے کچھ مشن دیا ہے ہاں یہ ایک پوزیٹیو یاترہ تھی ہر معنوں میں بھلے ہی وہ کانگریس پارٹی کے لیڈر نے کی لیکن ملک کے لوگوں کے اندر ملک کے مستقبل کو لے کے جو مایوسی چھائی تھی اس مایوسی کے بادل ہٹے ہیں اور جو ایک سفوکیشن تھا لوگ ڈر رہے تھے بولنے سے سامنے آنے سے وہ خوف بہت کم ہوا اور لوگ نکل کے آئے جیسے بہت دن کے بعد بہت دن بارش اور عبر رہنے کے بعد اچانک دھوپ نکلی ہو تو لوگ دھوپ میں باہر آکے انجوائے کرتے ہیں اس طریقے سے لوگ وہ کھل کے باہر نکل سکے اور اس یاترہ کا حصہ بنیں یہ ریزن ہے کہ بہت دن سے جو ایک ویکٹیوم بھی تھا لوگوں کے اوپر لوگوں کے سوچ پہ دماغوں پہ لوگوں کے بولنے پہ زبانوں پہ جو ایک قسم کی ایک قید جیسی لگیوی تھی لوگوں کو وہ ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور لوگ نکلے اس کے سمرتن میں کہ امید کی کوئی کرن جاگی ہے تو اب بھی چلیں راہول گاندی کو آپ نے لگتار دیکھا ہوگا دوہزار بارہ سے وہ سکریہ پولیٹیشن ہے اس یاترہ میں آپ کو راہول گاندی کیسے دیکھے کیا راہول گاندی اس شمتہ میں ہے کہ پردان منطری نرین نرمودی کی کرسی کھالی کروا سکتے ہیں دیکھیں وہ شمتہ ان کی ہے یا نہیں ہے یہ تو بہت سارے پولیٹیکل فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اکیلے راجیب گاندی کی پارٹی راہول گاندی کی پارٹی ایکچولی اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس شمتہ کو ٹیکل کر سکے سب کے ساتھ ملکے ہی کرنا ہوگا وہ نیشنل پارٹی ہیں پین انڈیا پولیٹیکل پارٹی اب دو ہی بچی ہیں اس ملک میں اس کے باوجود ان کا گراس روٹ پہ جو ایک کیڈر ہونا چاہیے وہ کیڈر ختم ہو چکا ہے ان کا جو ارگنائزیشنل سٹیٹ اپ ہے زمین پر وہ بھی ختم ہو چکا ہے اب جو انہوں نے دوسرا یہ ہاتھ سے ہاتھ جوڑو کر کے جو ارگنائزیشنل نٹ بولٹ ٹائٹ کرنے شروع کی ہیں اس میں اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تب وہ کچھ ووٹ میں ٹرانسفر کر پائیں گے ادروائز تو لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے ہی تیہ کرتے ہیں ووٹ کروانا اب ایک ٹیکنیکل چیز ہے ہائیلی ٹیکنیکل اس ٹیکنیک میں بہت سارے فیکٹرز کام کرتے ہیں اگر کانگریس بہت سیریس ہے اور ان ٹیکنیکس کو ایڈاپٹ کر سکتی ہے میڈیا کو سوشل میڈیا کو اور اپنے بروت لیویل کے مینجمنٹ کو وہ ٹھیک کر سکتی ہے تب وہ کامیاب ہونے کے اس کے آثار بھی ہیں ایک پوزیٹیو میسیج ٹوان کے ہاتھ میں بھارت جوڑو یاترہ کے بعد ہے اس کو کنورٹ کرنے کے لیے ووٹ میں جس محنت اور ٹیکنیکس کی ضرورت ہے وہ اگر کانگریسی کر پائے تو کامیاب بھی ہو سکتے ہیں راہل گاندھی کو کیسے دیکھتے ہیں راہل گاندھی مجھے زیادہ پتا نہیں ہے چونکہ کانگریس پارٹی کا ایک کلچر ہے کہ وہ اپنے پریسیڈنٹس کو عموماً آزاد نہیں چھوڑتی ہے کوئی تقریر لکھ کے دیتا ہے کوئی سجیسشنز دے رہا ہوتا ہے کوئی پیچھے سے کڑے ہو کے بول کے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بولیے یہ بولیے اگر ایسا کچھ ابھی ہے پارٹی میں راہل گاندھی کی آواز اتنی انڈیپینڈنٹ ہو کہ وہ ہر چیز خود ہی بولنے ہوں تب تو بہت اچھا ہے لیکن اگر کوئی مینجرس ہیں پیچھے تب یہ اتنا ایفیکٹیو نہیں ہے مگر پریسیڈنٹ ادھیاکش تو ملک ارجن کھرگے راہل گاندھی تو آپ ایک سامانے سانسد ہے وہ ٹھیک ہے ہم نے سیتا رام کیسری جی کو بھی دیکھا تھا وہ بھی ایک زمانے میں کانگریس کے پریسیڈنٹ بنے تھے اب ملک ارجن کھرگے جی بنے ہیں وہ گاندھی پریوار کی خواہش ان کی منشاہ کے مطابق ہی بنے ہیں ملک ارجن کھرگے جی تو ظاہر ہے کہ اب کھڑاوے رکھ کے سرکار وہ چلے اپنے پارٹی کو ملک ارجن جی چلا رہے ہیں کھڑاوے تو راول جی کی ہے سونیا جی کی ہے ایک بات بتائیے کہ دوہزار چوبیس میں کیا ہونے والا کیا سمی کرن بن رہا ہے دیکھیں ایک بڑی خاص بات ہے اس بھارت جوڑو یاترہ کا سمرتن وی اچ پی کے پریسیڈ چمپت رائن جی نے کیا اوفیشلی اور اجودیا کے سنتوں نے خط لکھ کے بھیجا حمایت کا اعلان کیا راہل گاندھی آر ایس ایس پہ اٹیک کرتے رہے کنٹینوئسلی اور آر ایس ایس نے ایک لفظ بھی اس کو جواب میں بولا نہیں کچھ بھی ان کے خلاف دوسری جانب بی جے پی میں اندر خود محسوس ہوتا ہے کہ بہت سفوکیشن ہے اور پردان منتری اور ہومنیسٹر صاحب کا قد اتنا بڑا ہے کہ وہ آر ایس ایس سے بلانگنگ ایک ارگنیزیشن میں کسی انڈیویجول کا قد اتنا بڑا ہو جانا اس ارگنیزیشن کے وجود کے لیے خطرہ بن جاتا ہے شاید آر ایس ایس اور ان کے الائٹ فورسیز بھی اب یہ چاہتی ہیں کہ بی جے پی کچھ دن سرکار سے ذرا ہٹ جائے مہن بھاگوز چاہتے ہیں کہ موڈی جی اب تھوڑا در آرام کریں میرا اندازہ ہے ہو سکتا ہے لیکن میرا اندازہ ہے کہ موڈی جی کو وشرام دینے کی تیاری پارٹی بھی کر رہی ہوگی اور آر ایس ایس بھی کر رہی ہوگی ان تمام چیزوں کے بعد وجود بہت سارے ریجنل پارٹی ہے جو بہت مضبوط اپنے آپ کو کہلانی کی بات کرتے ہیں حالانکہ نیتیش کمار بھی ہے اس میں شامل مگر اس سے زیادہ ممتہ بنر جی اربیند کجریوال ٹی آر ایس اور یہ تمام بڑی پارٹیاں ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے موڈی کا مقابلہ کر رہے تو کیا لگتا ہے کون کر رہا ہے موڈی کا مقابلہ مگر راہول گاندھی ہی سب چیزوں پر بولے باقی میں تمام لوگ کہیں کہیں پر جگہ پر دیکھتے ہیں اور باقی جگہ نظر نہیں آتے دیکھیں ملک کی ساڑھے تین سو سیٹوں پر ریجنل پولٹیکل پارٹیز کا سیدھا مقابلہ ہے بی جے پی سے یا آپس پر تو وہ تو ریجنل پولٹیکل پارٹیز اب ایک پاور ایکیوبیلیٹ کر گئی ہیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے سبا دو سو سیٹوں پر کاغریس مقابلہ کرتی ہے تمام جگہوں پر تو پہر انڈیا لیویل پر تو کاغریس ہی ابھی تک ایک پارٹی ہے باقی تو ریجنل پارٹی ہیں آپ بلیو کیجے کہ کوئی پولٹیکل پارٹی بی جے پی اور کاغریس کے بعد تیس سے زیادہ لوگ سبا سیٹیں جیتنے کی anywhere in the country تو اور کاغریس میرا اندازہ یہ ہے کہ around 100 seats تو ابھی جیتی سکتی ہے تو دوسری single largest party کے بعد second largest party تو کاغریس ہی ہوگی اب کون سرکار بناتا ہے کون نہیں بناتا ہے یہ تو پوسٹ پول سینیریو پر ڈپینڈ کرتا ہے آثار بس ابھی موٹا بوٹی اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ ریپلیسمنٹ کی ایک صورت ابھی بن سکتی ہے 2014 میں بہرات جوڑو یاترہ اس میں سے ایک فیکٹر ہو سکتا ہے سارا نہیں ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر تو بیہار میں گڑ بندھن کا ٹوٹنا ہے بی جے پی کا وہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو بی جے پی کو dismantle کر دے گا بیہار میں بیہار کے 40 seatوں میں سے جو ابھی 17 seatیں بی جے پی جیتی بھی ہے شاید منس ہو جائے کیا پتا بنگال میں اگر ممتہ بنر جی نے زیادہ زور دکھایا تو 18 seatیں جو وہاں پر جیتی ہیں بی جے پی منس ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یو پی میں جو 65 seatیں جیتی ہیں گڑ بندھن اگر زور مارے اور سب ایک پرسیپشن بنائے ملکے کہ اب اپوزیشن یونائٹیڈ ہے تو بی جے پی 65 سے گر کے وہاں پر 30 پہ آ جائے مائیواتی خاموش کیوں ہے سب سے بڑا ووٹ شیئر ہے تھرڈ مطلب کے کانگریس اور باج پا کے بعد مائیواتی کا مائیواتی 30 نمبر کی پولیٹیکل پارٹی ہیں ان ٹرم آف ووٹ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ابھی تو وہ بہت سٹیٹیجیکل خاموش نہیں ہے کچھ چیزوں کو بچانے کے لیے ان کو ہمیشہ ایک ڈر یہ رہتا ہے کہ دلیت ووٹ بینک ان کے ہاتھ سے نہ نکلے اور ابھی انہوں نے بڑی بینت کر کے چالیس سال میں جس دلیت ووٹ بینک ان کو ٹرینڈ کیڈر میں بدلائے اب ووٹر نہیں بچا ہے ان کا کیڈر بن گیا ہے وہ وہ اس کیڈر کو یوز کر لیتی ہیں کبھی اس ڈیریکشن میں کبھی اس ڈیریکشن میں تو ان کو جہاں لگتا ہے کہ دلیت کیڈر دلیت کاؤس کے لیے اس وقت یہاں مفید ہو سکتا ہے اس وقت اس کو وہاں یوز کر لیتی ہیں ان کو کسی اور ووٹ کی پرواہ نہیں ہے ان کو دلیت ووٹ کی پرواہ ہے اور سچ پوچھئے تو دوسرا کوئی ووٹ ان کے پاس اس طریقے سے مستقل ووٹ ہے بھی نہیں سوئنگ ووٹ ہے جو آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے ان کے پاس سے لیکن دلیت ووٹ جو کیڈر بن گیا خود ووٹر کیڈر بن گیا ان کا اس کو وہ شفٹ کرتی رہتی ہیں دائیں بائیں تو اس میں دلیت انٹریسٹ ان کو جب بھی جو لگتا ہے اس حساب سے وہ اس کو یوز کرتی رہتی کیا لگتا ہے دوہزار چوبیس میں اگر آخری شبدوں میں کہے کہ دوہزار چوبیس میں کتنی سیٹے لگتی ہیں کانگریس کو مل جائیں میں نے کہا ایراؤنڈ ہنڈرڈ سو 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 کے بیچ ان کی سیٹے ہو سکتی ہیں یہ تو بڑی اپلبدی رہے یقینا یقینا اب یہ سو 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 پچپن سے اگر وہ سو 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 سیٹے لے رہے ہیں تو میں نے کہا کہ وہ دو سو بیس سیٹ پہ مقابلہ کرتے ہیں بی جے پی سے تو اویسلی اگر وہ سیٹے بڑھاتے ہیں تو وہ سیٹے تو بی جے پی کی کم ہوں گی کسی بھی ریجنل پارٹی کم نہیں ہوں گی سیچویشن بننا ہے سیدھے سیدھے نائنٹی نائنٹی ریپیٹ ہوتا دکھائی دیتا ہے سینٹر میں دوہزار چوبیس میں انیس سو نوے جیسی سرکار دا انڈین خبر سچ آپ کے سامنے